دنیا بھر میں یہ ایک تاثر ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں غزہ میں بہت ظلم ہو رہا ہے اور ایران باقی تمام مسلمان ملکوں کے پر سبقت لے گیا ہے اور وہ آگے بڑھ کے اسرائیل پر حملہ کر چکا ہے جبکہ باقی سارے مسلمان ملک جو ہے وہ خموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پر تاثر بن رہا ہے لیکن میں اس کے اندر کچھ اور حقائق ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ ایک اٹیک ہوا تھا یکم اپریل کو اور یہ اٹیک ہوا تھا دمشق میں اور اس اٹیک کے اندر اسرائیل نے جو ہے وہ ایران کے کانسل خانے کو ٹارگٹ کیا تھا دمشق میں یعنی دمشق کے اندر ایران کا جو کانسل خانہ ہے اس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور اس حملے میں سینئر کمانڈر سمیت سات ایرانی جو ہیں وہ جامحک ہو گئے تھے جوابی کاربی کا حق رکھتے ہیں اس وقت ایران نے یہ کہا تھا یہ چیز یکم اپریل کو رپورٹ ہوئی تھی اور اب جو اٹیک کا دن ہے یا رات کیا وقت ہے وہ